بہت دیر سے میرے ذہن میں آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ گھر کی ماں بھی بن گئے کیونکہ امہ کے ساتھ آپ نے بہت کم وقت گزارا والد بھی بہت جلدی چلے گئے میری پریکٹیکل لائف شروع ہونے سے بھی پہلے وصال ہو گئے تو یہ سب ذمہ داریاں کرتے ہوئے آپ کے بھائی کی بھی پھر ڈیتھ ہوئی اور جوان ڈیتھ ہوئی کی اور یہ ساری ذمہ داریاں کرتے ہوئے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مختلف آتے ہیں ایونس آتے ہیں آج بچہ ہوا پھر بچہ بڑا ہوا پھر ان سب سے زیادہ مس کس جگہ آپ نے اپنی والدہ کو اور والد کو کیا جہاں آپ آپ کے آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اور آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے بتاؤں گا میں آپ اچھا یہ کچھ آپ نے والدین کو جہاں میں نے مس کیا وہ آپ دیکھتے ہیں جب میری پریکٹیکل لائف شروع ہوئی ایک ٹائم تھا میرے والد گرامی کی وفات ہوئی ہے 4 نومبر 1974 یہ شہر 2 نومبر ہے 1974 چار نومبر کو وصال ہوا ہوں چھ سپٹمبر یوم دفاع ہوتا ہے نا پاکستان کا 6 سپٹمبر چھ سپٹمبر یوم دفاع کا ایک بہت بڑی تقریب تھی جنگ میں اسلامی آئی سکول کا گراؤنڈ ہے تو اس زمانے یہ حنیف رامے صاحب معلوم نہیں چیف منسٹر تھے یا گورنر تھے غلام مصطفیٰ خارد ان لوگوں کا زمانہ تھا تو انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب رکھی پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا جلسہ رکھا یوم دفاع کے حوالے سے اور اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی ایک ریلیجس پولیٹیکل لیڈر تھے ان کو بھی بلایا پولیٹیکل لیڈرز خود بھی گئے بیگم رفیق بٹی شہید یا کیا تھی جو انیس سو پینسٹھ کے ایک نامور شہید تھے بیگم بٹی شہید ان کی بیگم بھی آئی تو بہت سارے نامور فگرز آئے تھے تو جنگ کی طرف سے انہوں نے میری سپیچ رکھی جب میری سپیچ ہوئی تو جلسہ اس کے بعد ڈسپرس ہو گیا وہ باقی جو چیف گیسٹ وغیرہ تھے لوگ مشکل سے کوئی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ بھی نہیں بچے ان کی سپیچ سننے کے لیے لوگوں نے کہا یہ انڈ ہو گئی تقریب کی تو چل پڑے انہوں نے پھر پانچ منٹ میں تیزی سے کنکلور کیا کہ سامین نہیں رہے لوگوں نے بڑا انجوائے کر لیا انہیں کہا اس کے بعد اب نہیں بیٹھنا جب باہر نکلے تو میں چل رہا تھا والد گرامی میرے ساتھ تھے اور باقی چونکہ مجھے والد گرامی نے دین بھی پڑھایا دنیا بھی پڑھایا تربیت بھی دی آداب بھی سکھائے میں نے آپ کو بتایا نا کہ صحیح بخاری مسلم تک اور آداب تصوف روحانیت تک مجھے پڑھایا سکھایا اگر فادر ہر روز چھے چھے گھنٹے اپنے بچے پڑھا رہے تھے اور مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ بچپن میں انہوں نے مجھے تحجد کے لیے اٹھایا کبھی نہیں تھا اگر سردیاں ہوتی تو اُو زمانے وہ سمپل نلکے ہوتے تھے تو گرم پانی بھر کے سیڑھیوں میں رکھ دیتے ٹوائلٹ اوپر ہوتا تھا واش روم چھت پر اور سون حلوہ اور گرم دودھ وہ لاکے خاموشی سے میرے کمرے میں رکھتے میں ان کے قدموں کی آہٹ سن کے بیدار ہو جاتا تھا زبان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ بیٹا تحجد پڑھ لو بس سون حلوہ رکھنے آتے تو آنکھ کھل جاتی بس اور کبھی تحجد نہیں چھوڑی تھی یعنی تربیت اس انداز کی کی کہ کہنا بھی نہ پڑے اب ان کا تو میرے وہ شیخ بھی تھے میرے والد بھی تھے میرے استاد بھی تھے مربی بھی تھے تو جب خطاب کر کے میں نکلا تو میں کانپ گیا میری آنکھوں میں آسو آ گیا انہوں نے یکلخت اپنے ہاتھ اٹھا دی اور کہا کہ باریتال اب تو مجھے اٹھا لے اب مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ رکھ دنیا میں مجھے اور کوئی جلچسپی نہیں جو ڈیوٹی تو نے میری لگائی تھی تاہر کو پڑھانا اور تیار کرنا وہ میں نے اپنے فرض کو پورا کر لیا اور آج میں نے اس کو سن لیا آگے اس کا سفر ہے تو اس کا نگہبان بن اور مجھے اب اپنے پاس بولا لے اب اپنی تیری قربت چاہتا ہوں یہ بات تین مرتبہ انہوں نے کہی میں رو پڑا کہ بجی ایسا نہ کہیں سات دس پندرہ بیس ان کے حباب تھے وہ بھی بڑے پریشان سے ہوئے یہ واقعہ ہے چھ ستمبر انیس سو چوہتر کا اور چار نومبر انیس سو چوہتر یعنی دو مہینے پورے ہونے سے قبل یکے بعد دیگرے سولہ دن لگے ہارٹ اٹیکس ہوئے ان کو تین مرتبہ اور وفات پا گئے اب میری تو سٹوڈنٹ لائف ابھی ختم ہوئی تھی اور والدہ جب وصال ہوا تو میں نے ایف ایسی کی تھی میرا ریزلٹ آیا تھا تو میری تو عملی زندگی انہیں دیکھی نہیں جو آپ نے سوال کیا وہ مجھے جب ایک زمانہ آیا آپ کی تقریر میں انہیں وہ سب کچھ نظر آیا وہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا کہ بہترین اتیہ اپنی اولاد کی تاریخ وہ دیا وہ دیکھ لیا اب میں جب پریکٹیکل لائف میں یہاں آیا اور لاو کالج میں لیکچرر ہو گیا میں نے پنجاب جنیورسٹی میں پہلے تو میں نے پریکٹس کی ایز لائر جنگ تو میری پریکٹس کا زمانہ ایز لائر وہ انہوں نے وہ بھی نہیں دیکھا لیکچررشپ میں نے پہلے چھ مہینے کی ان کی وفات ہو گئی آپ کی کامیامیاں تو دیکھی نہیں وہ وفات ہو گئی تو میں نے پریکٹس شروع کی ایز لائر وہ ان کی وسال کے بعد 1978 میں لاہور آ گیا ان کا وسال ہو چکا تھا لیکچرر ہوا یہاں پھر میرا فیمل قرآن شروع ہوا اب بیسک بات سمجھے ہیں نا تو ہر جمعہ پوری دنیا پاکستان کی اور انڈیا کے بھی قریبی ازلا کے لوگ دلی تک جاتا تھا فیمل قرآن کا پروڈرام پی ٹی وی کا ہر جمعہ کے لوگ کام کا چھوڑ کے میرا خطاب سنتے میں لاہ کالج میں لیکچرر ہوا تو لیکچرر ہوتے ہی جنرل زیاؤلک کا زمانہ تھا انہوں نے محمد علی خان ہوتی فیڈل منسٹر آف ایڈوکیشن تھے تو مجھے ایڈوکیشن سپیشلسٹ کے طور پہ وہاں انہوں نے ایڈوائزر کنسلٹنٹ لیا فیڈل منسٹر آف ایڈوکیشن میں اسلام ایک کریکلم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے وہ اسائنمنٹ بڑی نوجوانی کی عمر نیشنل اسائنمنٹ مل گئی فیڈل شریعت کورٹ بنی تو مجھے فیڈل شریعت کورٹ کا لیگل ایڈوائزر بنا دیا گیا اس کو جورس کنسلٹ کہتے تھے پھر شریعت بنچ بنا ایپلٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اس کا بھی ایڈوائزر ایس جورس کنسلٹ مجھے بنا دیا فہم القرآن شروع ہوا کراچی سے پشاور تک میرے لیکچر کونفرنسز پھر ایران میں لیکچر کے لیے گیا پھر نوروے یہ جو قومی اور بین الاقوامی مصرفیات شروع ہونی اور لوگوں میں ایک عزت اور احترام ایک پاپولیریٹی جب یہ کیفیت شروع ہوئی وہ زمانہ تھا کہ اس وقت کئی بار میری آنکھوں میں آنس ہوا ہے کئی بار آنس ہوا ہے تو میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ یہ میرا دور زندگی کا جس کا آغاز ہوا ہے اسے دیکھ کر جو خوشی میری والدہ کو ہوتی اور میرے والد گرامی کو ہوتی وہ اس روح زمین پر کوئی اور آدمی نہیں ہے جس کو اتنی خوشی ہو کاش وہ دیکھ سکتے جنہوں نے اس پودے کو لگایا تھا پالا تھا پوسا تھا تربیت کی تھی ساری راتیں جگرتیں گزارے تھے اور میندیں کی تھی لوگ کہتے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے میرے پاس اس کا جواب نہیں آپ ذرا انتظار کرو جب یہ چمکے گا افق پر اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت ہے کہ علم کا نور پھیلائے گا پوری دنیا میں شرک سے غرب اس وقت آپ میرے اس دور کے رویے کو یاد کریں گے تو میں کئی بار رویا ہوں کہ وہ جو خواب تھے ان کے اور وہ زبان سے کہتے تھے جب وہ پورے ہوئے جب پورے ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا تو وہ نہ دیکھ سکے بس یہ بات ہے لیکن آپ کے والد بہترین مثال ہیں جو باتیں آپ بتا رہے ہیں آج کے پیرنٹس کے لئے ایک رول موڈل ہیں کہ ہم پتہ ہے ہماری زندگیاں اتنی مصروف ہو گئی ہیں کہ ہم نے شاید اولادوں کے بھی ٹائم اتنے ڈیوائیڈ کر لیا ہے کہ کالٹی ٹائم اور یہ ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں ہم دیتے ہی نہیں ہیں ہم اس پودے کی رکھوالی جس طرح کرنی چاہیے ہم کرتے ہی نہیں ہیں ہم اچھے آدمی اور اچھے لوگ نہیں بنا پاتے اسی لئے نہیں بنا پاتے ہم یہاں پہ چیز بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کریں گے پوتے پوتیوں نوازنیوں کے ساتھ میں نے ان کی تصویریں میں پورے گھر میں میں نے راؤن لگایا میں نے آپ کی تصویریں دیکھی اور وہی انداز ٹوپی تھوڑا مختلف شیپ کی تھی مگر وہ جیسے سے عمر کے سٹیجز گزریں وہ آپ سے میں ضرور پوچھوں گی اور ایک اس گھر میں مجھے ایک بہت اچھی بات جو لگی اور میری پوری ٹیم کو ہم پورا گھر گھومیں سادہ گھر بہت اور بہت زیادہ سکون اور ہم نے بلکے سوچا یہ تھا ٹیم نے کہ سب سے پہلا سوال ان سے یہ کریں گے کہ اس گھر میں اتنا سکون کیسے ہے حالانکہ بڑا سادہ گھر ہے ہم پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے تو یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہی سکون آئے تو ٹپس دانا چاہیں گے ہمیں ضرور جوائیں گے